ماشاءاللہ صبحان اللہ دیکھئے ہماری دال مسور اور چنے کی دال بہت مزیے کی بنی ہے ساتھ ہم نے چاول بوائل کی ہے غریب اور آمیر بہت خوشی سے کھاتے ہیں دال مسور چاول بوائل کی یہ وے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیے کی ہماری دال چاول تیار ہے ہمارے چینل پر نیویں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آنے والی ویڈیو نئے سے نئے آپ کو ملے کی دیکھنے کے لئے دوزو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بک فرسی کے میں خوش آمدید امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جہاں کی بھی خوش رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی ہر مشکل آسان کرے تو مشہاللہ دیکھیں میں نے ایک پاؤ کے قریب کی مسہور کی ڈال لیے یہ ساف کر لیے اچھی طرح سے اس کے بعد میں نے ادھا پاؤ چنے کی ڈال لیے یہ بھی اچھی طرح سے ہم نے ساف کر لیے سب سے پہلے ہم نے دالوں کو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دینا ہے آدھے گھنٹے بعد پھر ہم آگے ریسپی شیئر کریں گے آپ سے سب سے پہلے ہم نے اس پتیلے میں دالیں ڈالنی ہے ابھی اس میں تقریباً ہم نے کلو پانی ڈال کے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دوں گی میں انشاءاللہ دیکھیں میں نے پانی ڈالا ہے اچھی طرح سے پہلے اسے واش کروں گی واش کر کے پھر ہم نے گلہ کرنا ہے اس کو ڈال کو ایک سمال سا پیاز میں نے لیا ہے ہلکا سا برون کریں گے اس کو یہ لسن کی پوک ہیں ہم نے اپنے کچن گارڈن سے توڑی ہیں یہ دیکھئے ہری ہری ہیں ماشاءاللہ ساتھ ہم نے لسن کچھ موٹا موٹا کٹا ہے لسن ساتھ ہم نے تین ٹیماتر لیے ہم نے یہ دو چمچے بار کے مرچوں کی ڈال لیے ہم نے موٹی موٹی پی سی ہوئی ہیں دارچینی پورڈر الڈی پورڈر ایک ٹی سپون دھمک ایک چمچ ہم نے ڈال لیے سکہ دنیایں ایک ٹی سپون ماشاءاللہ دیکھیں پیاز ہمارا برون ہو گیا سب سے پہلے ہم نے پوکے ڈال لیے ساتھ ہم مسالے سارے ڈال دیں گے اچھی طرح سے دس منٹ تک ہم نے بنائی کرنی ہے اس مسالے کی بنائی کر کے ہم نے ایک کلو پانی ڈالنا ہے ساتھ ہماری ڈال تقریباً آدھا کلو ہے ماشاءاللہ دیکھیں ڈال کو میں نے گلے ہوئے آدھا گھنٹا کہ یہ تکے ڈال کتنی نرم ہو گئی ہے ساتھ ہم نے جیچنے کی ڈال گھلی کی تھی یہ تھوڑی ساختے تقریباً کیوں کہ آدھا گھنٹا ہوا ہے ابھی مسالے میں ڈالتے ہیں اس کی بھی تھوڑی دیر ہم نے بنائی کرنی ہے ماشاءاللہ چھترہ سے ہم نے بنائی کر لی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی ڈال ڈال ساری ڈال ڈال کے ہم نے تھوڑے دو تین منٹ تک بنائی کرنی ہے ڈال کی ساتھ پانی پوائل کرنے کے لیے رکھا ہوئے وہ ڈالیں گے ماشاءاللہ دیکھیں دو تین منٹ تک میں نے اس کی بنائی کر لی اچھی طرح سے یہ دیکھیں ابھی ہم نے پانی گرم کیا ہوا ہے وہ ڈالیں گے اس میں ایک کلو ہم نے پانی ڈال لائے اوپر پریشر ککر کو ڈھکنا لگاتے ہیں جب ویسل بولے گی تو ہم نے دس منٹ رکھنا ہے چلے پر ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں نے تین پاؤ ٹوک چاول لیے بوائل کروں گے اچھی طرح سے اچھی طرح سے میں نے واش کر لی ہے ابھی پانی میں ڈالتے ہیں ساتھ ہمارا پریشر ککر بھی بول رہا ہے تو اس کی بھی آواز آ رہی ہے ہمیں دو چمچے نمک کی ڈالنی ہے پانی کو بوائل آئے گا تو چاول ڈالنے ہیں تقریباً دو کلو ہم نے پانی ڈالا کھلے سے پانی میں ہم نے چاول کو اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے ماشاءاللہ دیکھیں ہم نے چاول ڈال دیئے اچھی طرح سے بوائل کر کے پھر ان کا پانی ان کا ہم نے پھر گراہ دینا ہے دال چاول ہم کھائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے چاول اچھی طرح سے بھوائل ہوگے خوب کھولے ماشاءاللہ ابھی ان میں سے پانی ہم نکالتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں ہم نے چاولوں کو اچھی طرح سے بھوائل کر لیا اور پر سے تھنڈا پانی ہم نے ڈالا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے ٹوک چاول بنائے ماشاءاللہ مینگ پائی کا دور ہے اتنی مینگ پائی ہے ہم نے ٹک نہ کھول دیا ماشاءاللہ بہت اچھی دال ہماری بن گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہم نے زیرہ اور سکہ دنیا ساتھ ہم نے میتھی بھی ڈالی ہے جو ہم نے گھر میں بنائی ہے ساتھ ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی یہ بھی ڈالتے ہیں دال میں سارے مسالے ماشاءاللہ بہت خوشبو آ رہی ہے میتھی کی زیرے کی سکے دنیا کی اوپر سے ہم سبس دنیاں بھی ایڈ کریں گے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکھ ماشاءاللہ بہت مزے کی سبحان اللہ بہت مزے کی ہماری دال چنہ اور مسور کی دال بنیت ساری ریسپی آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ابھی ڈشوٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں ہماری دال چاول بہت مزے کی تیاریں خوشبو دار ذائقے والا موں میں پانی آ گیا بھی دیکھتے ہی تو اس طرح آپ بنائیں تو ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی دال بن دی ہے پہلے ہم نے تڑکہ لگایا دال کو بعد میں نہیں لگایا ابھی سے کھانا شروع کر دیں دل کرتا ہے ماشاءاللہ خوشبو دار ذائقے والا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں خدافیز آنے والی نیشنے ویڈیو ہمارے چینل پر آپ دیکھ سکیں گے دافیز